اسلام علیکم دوستو کیوں محرم مسلمان مناتے ہیں؟ رات بھر امام حسین ان کے پریوار والوں اور ان کے ساتھی اللہ کے عبادت کرتے رہے اسی بیچ امام حسین نے محرم کی رات اندھیرہ کرنے کو کہا اس کے بعد سب سے کہا کہ تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اتنا جاباج وفادار نہیں سمجھتا ہوں جتنا کی میرے ساتھی ہیں اور نہ دنیا میں کسی کو ایسے رشتدار ملے جیسے نیک اور وفادار میرے رشتدار ہیں خدا تمہیں توفیق دے گا آمین آگا ہوگا ہو جاؤ کہ کل دشمن جنگ جرور کرے گا میں تمہیں خوشی سے اجادت دیتا ہوں کہ تمہارا دل جہاں چاہے چلے جاؤ میں ہرگیج تمہیں نہیں روکوں گا یا جیدی سے نہ کیول میرے خون کے پیاسے ہیں اگر وہ مجھے پا لیں گے تو ہم تجھے تلاش نہیں کریں گے اس کے بعد امام حسین نے ساری چراغ بجھانے کو کہا اور بولے اس اندھیرے میں کس کا دل جہاں چاہے چلا جائے تم لوگوں نے میرے پرتی وفادار رہنے کی جو قسم کھائی تھی وہاں بھی میں نے تمہیں پر سے اٹھا لی اس گھٹنا پر بات کرتے ہوئے مگر کربلا میں ہر طرح سے موقع دینے پر بھی امام کا ساتھ چھوڑنے پر کوئی راضی نہیں ہوا جو ہے ابن کین جیسا بڑھا صحابی کہتے ہیں کہ اے امام حسین اگر مجھ کو جان کیوں نہیں چلی جائے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا سارے صحابی اور ان کے سینک سبھی روک گئے ہیں اور دسوی محرم کو اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں داستانی امام حسین اور اسی جنگ میں امام حسین صاحب کی وفات ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کے لشکر اور ان کے نواس علی اسگر بھی سہید ہو گئے ہیں امام حسین صاحب نے اپنی گردن کٹا کر پوری دنیا کو بتا دیئے کہ اسلام کسی کے سامنے جھک سکتا نہیں ہے اسی طرح سہید ہو کر اسلام کی شان بچا لیے یجیدیوں کا کہنا تھا کہ جو میں کہوں وہی کرنا ہو ہے اسی کارن کربلا کا ید ہوا حجرت امام حسین صاحب اگر یجید کے کہنا مان لیتے تو اسلام پورا برباد ہو جاتا یجید ایک کٹر پنتی تھی ہلو دوستو کیسی لگی سسکرائب کر لینا